بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشرت دیکھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم پوری مرگی بیک کریں گے بڑی ہی مزے کی بنتی ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور گھر میں چیزیں ساری موجود ہیں جن سے ہم بنائیں گے اور طریقہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ آسان سی اور مزے دار سی بیک کی ہوئی مرگی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے چھ سے سات لسن کے لسن کی کلیاں آپ نے لے لینی ہے اور تقریباً ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح پیس لیں گے الحمدللہ الحمدللہ لسن ادرک جو ہے یہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ڈالیں گے حسب زائقہ اگر تو آپ کشمیری لال میں ڈال رہے ہیں تو ایک کھانے کا چمچ ڈالیں اگر دوسری میج ڈال رہے ہیں تو ایک ٹی سپون جو ہے وہ ڈالیں میں چونکہ کشمیری میج ڈال رہا ہوں اس کا رنگ جو ہے وہ اچھا آتا اور اتنی تھی ہوں تو ایک کھانے کا چمچ ڈالوں گا آدھا ٹی سپون حلدی ہے بسم اللہ الرحمن تین چھوٹے سائز کے نیمبونی چھوڑیں گے آدھا کپ دہی لیا ہے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے الحمدللہ الحمدللہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگی کو کٹ لگا لیں گے الحمدللہ مرگی کو اچھی طرح کٹ لگ گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم مرگی کو مسالہ لگا لیں گے اور مسالہ جو ہے یہ ہاتھوں سے ہی لگا لیں اچھی طرح رگڑ کے اس کو الحمدللہ یہ بڑی ہیلتھی ریسپی ہے اس میں کوکنگ وائل بلکل بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو مرگی کو کٹ لگا لیں گے ہیں ان کے اندر الحمدللہ الحمدللہ مسالے جو ہیں اچھی طرح لگ گئے ہیں چکن کو اب ہم اسے مرینیٹ ہونے کے لئے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک دیکچہ لے لیں گے اس میں نمک ڈالیں گے یہ کھلا نمک لیا ہے اور وہاں سے چکی سے ہی پسوا لیا ہے کافی موٹے موٹے کرسٹل ہیں اس کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس طرح موٹا موٹا پسوا لینا ہے اور یہ یہ بہت سستا ہوتا ہے اور یہ تقریباً ڈیرڑ انچ کی تیہ جو ہے وہ نیچے ہونی چاہیے برابر بٹھا لیں اسے اور یہ نمک ہم تو گائے کو پلا دیتے ہیں بعد میں پانی میں مکس کر کے تو آپ نے بھی اسے ضائع نہیں کرنا جب بھی کوئی بیکنگ وغیرہ کرنی ہو پتیلے میں تو سنبھال کے رکھنا ہے اس نمک کو یہ دوبارہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کھلا نمک پتھر والا نمک جو ہوتا ہے وہ لیا ہے تو مسالہ لگی ہوئی مرگی اس پر رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن درمیان میں کر کے رکھ دیں گے جو مسالہ وہ اوپر دکھا دیں گے جو پیچھے بچ گیا ہے برطن میں تو اگر آپ کو کھلا نمک نہ ملے تو اور پیکٹ والا دانے دار نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں بزار سے لے کے تو یہاں پہ عام جو گندہ ہوا آٹ ہے وہ ہم لے لیں گے وہ کناروں پہ بٹھا لیں گے اس کے دیکھ چکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اوپر سے دھکن لگا دیں گے اوپر سے دبا دینا اور چولے پہ چڑھا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ جا چڑھا لیں گے چولے پہ اور آنچ جو ہے وہ ہلکی رکھنی ہے تقریباً پنتالیس منٹ کے لیے چالیس سے پنتالیس منٹ کے لیے اس کو آنچ پہ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر وزن رکھ دیں گے تو جب تک ہمارا چکن جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے تب تک ہم چٹنی اور سلاة جو ہے وہ ساتھ میں بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چند پتے جو ہے وہ کدینے کے ڈالیں گے تھوڑا ہرادھانیاں کٹ لیں گے سبز مرچ کٹ لیں گے نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے مطابق ایک نمبو نچوڑیں گے نمبو سے ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا اور جو چٹنی ہے یہ بلکل گرین رہے گی سبز رہے گی اس کا کلر خراب نہیں ہوگا کالی نہیں ہوگی نئی تو چٹنی بنائیں تو عام طور پر وہ پڑی پڑی کالی ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح پیس لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم رحمہ الرحمن الرحیم تو اب ہم نکال لیں گے چکن کو صحیح طرح پک چکا ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنا زبردست چکن جو ہے تیار ہوئے الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں تو چونکہ یہ موٹا نمک ہے تو یہ ساتھ میں چکن کے جو لگا ہوئے یہ ہٹ جائے گا کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے چکن کو ہلکی آنچ پہ پنتالیس منٹ کے لیے پکایا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے آنچ بند کر کے اسی برطن میں رہنے لیے کھولا نہیں ٹوٹل ایک گھنٹہ ٹائم لگا ہے بسم اللہ یہ میرا میٹا پکے میرے شزا رہی بیٹا ہاں جی فاطمہ زیادر محمد ابزار محمد احمد سرکی جاما ہاں جی محمد احمد محمد احمد سرکی جاما اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشی انصیف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشرستی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا